السلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو فیرزن تارک ویلوگز آج ہم بنائیں گے متن مسالہ گوشت اس کے لئے ہم نے متن لینا ہے اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے تقریباً یہ 1kg سے زیادہ ہے تو میں نے اس میں ابھی پانی ڈال دیا اور تھوڑا سا ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک نمک ایڈ کرنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری بوٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹوٹتی نہیں ہیں آپ جو بھی بنائیں متن چکن بیف تو آپ سٹارٹنگ میں ہی ایڈ کر لیا کریں تو اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہم کوکر کو بند کر دیں گے جب تک یہ گل جائے تقریباً 20 سے 25 منٹ میں یہ گلے گا تو دوسری سائٹ پہ ہم اتنی دیر میں مسالہ تیار کر لیں گے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں متن مسالہ تو مسالہ بنانا تو بہت ضروری ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون جو ہے میں نے آئل کے لیے لیا ہے تھوڑا سا آئل گرم ہوگا تو اس میں ہم جو ہے پیاس ایڈ کر دیں گے میں نے یہ تقریباً دو بڑے پیاس لیا ہیں باریکٹنگ کیے ہوئے اور ان کو اب ہم بس اچھی طرح سے بھونیں گے جب تک اس کا کلر چینج ہوتا ہے اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے تو براؤن ہونے پر ہم اس میں سیادہ براؤن نہیں جب تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لہسن اور ادرک کا پیسٹ اور پھر اس کے بعد اس کو دو سے تین منٹ اچھی طرح سے بنائی کریں گے اور یہ تھوڑا سا میں نے ادرک باریکٹنگ کر کے بھی ڈال دیا ابھی ہم اس میں مسائلے ایڈ کریں گے ہلتی کلونجی متن مسائلہ اور دنیے کا پاورڈر اس کے بعد زیرے کا پاورڈر چلی فلیکس اور تھوڑا سا یہ میں نے ڈالا اس میں ڈرائی انین بھی ڈال دیا اور اس میں کالی مرچن بھی میں نے ڈالی درچینی کا بھی ایک کولا ڈالا اور دو تین لونگ بھی ڈالے بات میں نا یاد نہیں آتا کون کون مسائلہ ڈالا ہے وہ اگدم سے ہودر جاتے ہیں پھر میں نے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے مسائلے کو اچھی طرح سے بننا اور جب اس کی بنائی ہوگی تو دوسری سائیڈ پر مٹن بھی ہمارا وہ اچھی طرح سے گل چکا ہے تو ابھی ہم نے ادھر ٹرانسفرنگ کر لینی ہے کیونکہ میں ادھر بنائ رہا ہوں پہلے بوٹیوں کو جو ہے ہم اچھی طرح سے گوشت کو بنائی کر لیں گے جب پانچ سے دس منٹ ہو جائیں گے اس کی بنائی اچھے سے ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں جو یہ یخنی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی یخنی ڈال کے میں اس کو اتنا پکایا کہ یہ بس تھوڑا سا اس میں پانی رہ گیا جو ہے وہ سارا ڈرائے ہو چکا ہے تو اس ٹائم پر میں اس میں ایڈ کر لوں گی ایک پیک یہ ون پونٹی فائف گرام کا پیک ہوتا ہے یاؤگرٹ کا اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کیا اور یہ ایڈ کر لیا اب بس ہم نے اس کو پکانا ہے اتنی دیر کے لیے جب تک اس کے بلکل یہ ہشک ہو جائے اور اچھی طرح سے پک جائے آئی ہوپ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا آپ کو رسٹی کسی لگی آپ پکچر بھی شیئر کر سکتے ہیں ہنک جس سو مچ فور ووچنگ موسیقی